بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مشینز اور پروگرامز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیدا کرنے میں سائنٹس کو جن چالنجز کا سامنا ہے آمنہ خان بتا رہی ہے کہ ان مسائل کا ایک ممکنہ حل فیزکس کے ایک شعبے سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس کا نام ہے کوانٹم فیزکس کوانٹم فیزکس ایک بہت چھوٹی بہت تیز رفتار اور بہت طاقتور مشین کا نقشہ کھینچتی ہے جو مصنوعی ذہانت کو یقینی بنانے میں مدد کر سکتی ہے انسانوں کی طرح سوچنے اور سمچنے کی صلاحیت کو کمپیوٹر میں پروگرام کرنے کا خواب موجودہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی حضور میں قید ہے لیکن کوانٹم فیزکس یا نظریہ قطریہ سائنس کا ایک ایسا شعبہ ہے جو ہمیں اور بھی عظیم خواب دکھاتا ہے اس شعبے کے سائنس دان کمپیوٹر کا ایک انوکھا تصور پیش کرتے ہیں ہم ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں جس میں ایٹم یا ذرے استعمال کیے جاتے ہیں ان ذروں پر مختلف عمل کرنے سے ان کی شکل کچھ بدلی جا سکتی ہے اور اس صورت میں یہ ٹرانسسٹر سے مختلف نہ ہوں گے اس کمپیوٹر کی شکل ہمارے روز مرک کمپیوٹر سے ملتی جلتی ہوگی صرف اس میں ٹرانسسٹر نہیں ذرے استعمال ہوں گے اس نظام کے تحت کمپیوٹر تھات اور پلاسٹک سے محدود نہیں رہے گا بلکہ ہمارے ایردگیت موجود انگن ذروں کو ہی ٹرانسسٹر کی جگہ استعمال کرے گا ذروں یا ایٹمز پر مبنی یہ کمپیوٹر بہت طاقتور اور تیز رفتار ہوگا لیکن یہ ذرے اتنے چھوٹے ہیں اور ان پر قابو پانا اتنا مشکل ہے کہ اس کمپیوٹر کو فرحال کوئی سائنستان کامیابی سے تصورات کی دنیا سے حقیقت میں نہیں ڈھال پایا ہے اس طرح کے طاقتور کمپیوٹر کے بغیر انسانوں کی طرح سوچنے اور سمجھنے کے صلاحیت رکھنے والا اے آئی بھی مستقبل کی غیر یقینی میں ٹھاکا ہوا ہے لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت سی مختلف اشکال ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں ایٹی ایم سے پیسے نکالتے وقت مارکٹ سے خریداری کرتے وقت اور ویڈیو گیمز میں یہ روز مرا زندگی کے کچھ ایسے عمل ہیں جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت سے پہلو استعمال کیے جا رہے ہیں ویڈیو گیمز میں استعمال ہونے والا اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کھیل کے دوران ہماری عادات کے بارے میں معلومات اکٹھی کر سکتا ہے پھر ویڈیو گیم کا اے آئی ان ہدایات کو ایک مینیو کی شکل میں پیش کر سکتا ہے تاکہ ہم گیم سے اور بھی لطف اٹھا سکیں اس طرح آپ ویڈیو گیم کے پروگرام سے محدود نہیں رہتے اور گیم میں اپنی پسند سے وہ تبدیلیاں کر سکتے ہیں جو کوئی پروگرامر آپ کے منفرد کھیل کے انداز یا شخصیت کو مدد نظر رکھے بغیر اتنی مہارت سے گیم میں شامل نہیں کر سکتا ڈاکٹر ایہا کے مطابق ویڈیو گیم سے ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت سے نئے استعمال تریافت کیے جا رہے ہیں ویڈیو گیمز بنانے والوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ صرف ویڈیو گیمز کے گرافکس بہتر کرنے سے ہی لوگ گیم کی طرف راغب نہیں ہوتے بلکہ گیمز کے شائقین کے لیے ایک ذہانت پر مبنی پروگرام کے ساتھ دماغ لڑانے میں زیادہ لطف ہے اسی وجہ سے گزشتہ چند برسوں کے دوران اس شعبے میں اے آئی پر پہلے سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خوابوں کو حقیقت بنانے کی دور میں ہم نے ٹیکنالوجی کے بہت سے ایسے استعمال تریافت کیے ہیں جو شاید کسی دوسرے عمل سے وجود میں نہ آتے ممکن ہے کہ سائنس دان کمپیوٹر کو کونٹم کمپیوٹر کی شکل کبھی نہ دے پائیں اور انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے والا کمپیوٹر کبھی ایجاد نہ ہو لیکن اس دور میں حقیقت کیسے کیسے روح پہ اختیار کرتی ہے یہ سوال سائنس دانوں کے لیے بہت اہم ہے سائنسی تحقیق نے ہمیں کچھ ایسے علاق دیے جن کی مدد سے کیا جانے والے تجربات نے ہمیں ایک انوکھی دنیا سے متعارف کروایا ورنہ شاید ہم کونٹم فیزکس پر تحقیق نہ کر پاتے لیکن ہمارے تجربات نے ہمیں کچھ ایسے مناظر دکھائے جو اس وقت کی سائنس بیان نہیں کر سکتی تھی اس لئے اس نئی اور عجیب حقیقت کو بیان کرنے کی مہم میں ہماری نظریات بدلتے گئے اور ہمارے تصورات کو ایک نئی جان مل گئی میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت ہمیں نئے راستے نئے مناظر دکھا رہی ہے اگر حقیقت ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ان راستوں پر چلنے کو نہ کہتی تو شاید ہم اپنے وجود کا نئے اور مختلف انداز میں سمجھنے کی کوشش نہ کرتے اگر سائنسی تحقیق ہماری کائنات پر روشنی ڈالتی ہے تو آرٹیفیشن انٹیلیجنس پر تحقیق ہمیں اپنے بارے میں کیسے کیسے سبق سکھا سکتی ہے سوال تو یہ ہے کہ اپنی ذہانت کے خاکے پر مصنوعی ذہانت اجاد کرنے کی کوشش ہمیں انسانیت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے ہمیں اس جہاں میں انوخہ ثابت کرتی ہے یا ہمیں اس کائنات میں اپنی ناچیز حیثیت کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے سو آپ نے دیکھا آرٹیفیشن انٹیلیجنس کیا ہے اور ہم اسے کتنی مختلف ٹیکنالوجیز میں استعمال کر رہے ہیں ہم نے یہ بتایا فائدہ تو اس کے بہت سے ہیں کوئی نقصانات بھی ہیں سائرہ جب ہم فائدوں کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی جن کی کاغنیٹیف دیسابیلیٹیز ہوتی ہیں جو لوگوں سے بات چیت کرنے کا انہیں نہیں معلوم کہ لوگوں سے کس طرح بات چیت کی جاتی ہیں ان کو ان مشینوں کے ذریعے بات چیت کرنا سکھائے جا سکتا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں کسی چیز کے فائدہ ہوتے ہیں وہاں نقصان بھی ہو سکتے ہیں تو نقصان اس کا ایک یہ ہے کہ لوگ آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں آپ اپنے دوستوں سے بات کرنے کے بجائے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے بجائے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں سارے در اپنے آئی پیڈ کے اوپر کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں I will admit that یہ بتائیے کہ ابھی تک تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جتنا ذہین انسانی دماغ ہے اتنی کوئی اور چیز نہیں ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں مشین بھی انسانی ذہین جتنی یا اس سے بھی زیادہ ذہین ہو جائے یہ بہت بہت انٹرسٹنگ قویسٹن ہے اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ایک فیلڈ ہے جس سے سنگیورائیٹی تھیوری کہتے ہیں اس کے ماہرین اور سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب انسان اور مشین ایک ہو جائیں گے اب واقعی بہت دور نہیں یا اگرے تیس پینتیس سال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مشین کو انسانوں میں استعمال کیا جانے لگے اور مشینوں میں بائیولوجکل کمپوننٹس استعمال کیا جانے لگے تو it's not that far تو کیا یہ پھر ممکن ہے کہ مشین کوٹ پاسیبلی ٹیک آور دس ورلڈ اور جو ہم موویز میں دیکھتے آئے ہیں وہ ہمیں واقعی اپنی زندگی میں دیکھنا پڑ جائے وہ فیلمیں بہت تلچسپ ہوتی ہیں لیکن امید تو یہی کہ جا سکتی ہے کہ یہ جو ایک بات ہے کہ مشینیں واقعی اتنی ذہین ہو جائیں گی یہ اگر سائنس فکشن تک محدود رہے تو ٹھیک ہے لیکن کہ ہماری جوڈ بچی رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا اس لیے کیونکہ مشینوں میں اتنی تیزی سے تحقیق کی جا رہی ہے اور مشینوں کے واقعی مموریز نہ صرف مشینیں چھوٹی ہو رہی ہیں بلکہ ان کی مموریز بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور ایک چیز جو کہ انسانوں کو اتنا ذہین بناتی ہیں اور ہمیں سیکھنے کا قابل بناتی ہیں وہ ہماری مموریز ہیں کیونکہ ہم بے تہاشا درائے سے معلومات اکٹھی کر کے اور اس کو ذہن میں سٹور کیے رکھ سکتے ہیں تو مشینیں اب یہاں تک تو پہنچ گئی ہیں کہ وہ اپنے اندر یہ معلومات سٹور کر سکیں لیکن اس کو مزید اپنے آپ کو ذہین بنانے کی استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ابھی بہت جاری ہے